اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیو چینل تو یہ ویڈیو ہمارے جو آئی سومیریزم ہیں بیس کنیسٹر پیت سمسٹر کا کلاس ٹرپک ہے جو ہے ہمارے پاس کنفرمیشنل انالیسز اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بیسکلی کنفرمیشنل انالیسز لیکن ان سے رولیٹڈ جو بیسک تائپ ہے یہ جو بیسک پوائنٹ ہے اس کا سمجھنا انتہائی سکنائی ضروری ہے کہ ہمارے پاس ٹریک سٹرین کیا ہوتا ہے انگل سٹرین کیا ہوتا ہے ٹرشنل سٹرین کیا ہوتا ہے اور اس پر ہم ایجزمبل کریں گے ہو انیالیسز ہم کریں گے اے تین کا ای تین میں ہمارے پاس كیسے کنفرمیشنل آئی سومیریزم hat ہے آی سومرز پاسیبل ہے اسی طرح بیوٹین کا هم کنفرمیشنل انالیسز کریں گے ٹی لیکن ایس کنفرمیشنل انالیسز سے پہلے آپ کو یہ بات نوٹ کرنا ہے کہ ہمارے پاس سٹیرو آئیسومیرزم کے two basic type تھے چلو میں ایک زمپل لکھتا ہو ایک ہمارے پاس کنپرمیشنل آئیسومرز تھا اور دوسرا ہمارے پاس کنپیگوریشنل آئیسومیرزم تھا پہنے پوائنٹ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس پار اگزمپل ہمارے پاس یہ ایک کمپاؤنڈ ہے یہ ہمارے پاس two بیوٹین ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک سٹیرو آئیسومرز ہے لیکن سٹیرو آئیسومرز کے ہمارے پاس two types ہیں سٹیرو آئیسومرز ہمارے پاس two types کے ایک کو ہم کنپرمیشنل کنپرمیشنل آئیسومیرزم کہتے تھے جس کو ہم پہلے ویڈیو میں دسکس کر چکے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس تاک کنپیگوریشنل آئیسومرزم یعنی ہمارے پاس two types ایک ہمارے پاس کنپرمیشنل آئیسومرزم تاہ وسater ہمارے پاس کنپیگوریشنل جونکہ ہم کنپرمیشنل انالیسی پڑتے ہیں تو ہم کنپرمیشنل آئیسومرزم مزد کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک آئیسومرز ہے ایک سٹیرو آئیسومرز ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو آئیسومرز ہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں روٹیشن پاسبل نہیں ہے کیونکہ ڈبل بارڈ ہے اور جب کوئی بھی ڈبل بارڈ ہوتا ہے تو ہم ایسے روٹیٹر نہیں کر سکتے یعنی اگر میں اس کاربن کو پاکڑو اور اس کو روٹیٹ کرو تو میں اس کو روٹیٹر نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر یہ بارڈ کیا ہوگا بریک ہوگا اور یہ ہمارے پاس کنپیگوریشنل آئیسومرز کا کیا ہے ایکزمپل ہے تو کنپیگوریشنل آئیسومرز ہمارے پاس ایسے آئیسومرز ہوتے ہیں جس میں روٹیشن کیا ہوتا ہے جس میں روٹیشن پاسیبل نہیں ہوتا اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس جو آپ کو پتا ہوگا جو میں نے سس اور ٹرانس آئیسومرز کو ڈیسکس کیے جو سیم گروپ ہے وہ اپوزٹ سائٹ پر آئے رسپیکٹ ٹو لے ڈبل بارڈ تو یہ ہمارے پاس ٹرانس آئیسومرز ہے ٹرانس ٹو بیوٹین ہے لیکن اگر میں ایک اور ایکزمپل ڈرا کروں کاربن ڈبل بارڈ کاربن یہ ہی ایکزمپل ڈرا کرتا ہوں یہ بھی ہمارے پاس ٹو بیوٹین ہے لیکن یہاں پر اگر دیکھ جائے تو اس میں بھی جو روٹیشن ہے وہی پاسیبل نہیں ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک کنپیگوریشنل آئیسومرزم ہے تو یہ آئیسومرزم جو سیمیلر گروپ ہے یا جو سیمیلر ایٹم ہے وہ سیم سائٹ پر ہے جو وید رسپیکٹ ٹو لے ڈبل بارڈ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے سیس آئیسومر ہے تو یاد رکھنا کہ جو کنپیگوریشنل آئیسومرزم ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس روٹیشن پاسیبل نہیں ہوتا لیکن اگر میں ایک اور اگزمپل ڈرا کرو یہ ہمارے پاس ایک اگزمپل ہے میں اس کو ڈرا کرتا ہوں یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن ہو گیا یہ ہمارے پاس CH3 ہو گیا یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن ہو گیا یا اسے طرح میں اس کو ایسا ڈرا کرو اور دوسرا ہمارے پاس اس کاربن کو بھی اٹیش ہیں یعنی ہیڈروجن یہ ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے اب میں ایسے کر سکتا ہوں کہ اس کاربن کو یا پر یا پر میں اس کمپاؤنڈ کو پاپل اور اس کو روٹیٹ کرو تو اس کو میرے روٹیٹ کر سکتا ہوں کیونکہ یا پر سنگل بارڈ ہے اور سنگل بارڈ کو ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس اسٹیور آئیسومل جس کو ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں اس قسم کے آئیسومیڈزم کو ہم کنپارمیشن کنپیگوریشنaris کہتے ہیں پار الگزمپل یہاں پر بی آر ہونا چاہئے پار الگزمپل یہاں پر میں بی آر لکھا ہوں یہاں پر بھی ہمارے پاس بی آر ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں روٹیٹ کر سکتا ہوں کرسے یہ ہمارے پاس بی آر اور یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن اور اس طرح یہ جو کمپاؤنڈ ہے اس کو میں اگر روٹیٹ کروں اس ڈائریکشن میں تو یہ ہمارے پاس اوپر آئے گا تو میں اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں تو یہ 3 اوپر آئے گا یہاں پر ہائیڈروجن اور یہاں پر جو یعنی اس کو میں نے روٹیٹ کیا یہ ہمارے پاس ہائیڈ بی آر بن گیا اور یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن تو میں نے کیا کر دیا کہ اس کاربن کو تھوڑا روٹیٹ کیا تو یہ ہمارے پاس بنا جس کو ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں کنفارمیشنل آئیسومیریزم ٹھیک ہے تو اب ہم پلتے ہیں اب یہ چند فوائٹ ان سے ریلیٹڈ ہے اسٹریک سٹرین ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ پورس یعنی یہ ایک ریفاسی پورس ہوتا ہے یہاں پر جو بل کی گروپ ہوتا ہے یہاں اور یہاں پر یہ ایک دوسرے سے بہت دور ہے تو یہ ایک دوسرے کو ریپیل نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس اقیزمپل میں اس اقیزمپل میں جو سی ایچ گروپ ہے یہ ایک دوسرے کے قریب ہے یہاں ایسا ڈراک کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہائیڈروجن اور یہاں پر ہم بھی یہ ڈراک کر سکتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان جو ریفالسیو پور ہوتا ہے وہی پریزنٹ ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس سٹریک سٹرینڈ کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے تو سٹریک سٹرینڈ وہ انرجی ہوتا ہے یعنی وہ ریفالسیو فورس جو ٹو ایٹم کو قریب لانے سے بن جاتے ہیں یعنی جب ہم ان دو سیمیلر گروپ کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتے ہیں تو ان سے جو ریفالسیو فورس ہوتا ہے اس کو ہم sterica strain کہتے ہیں تو ان میں ہمارے پاس sterica strain کم ہوگا اور اس میں ہمارے پاس sterica strain زیادہ ہوگا لیکن اس sterica strain کو ہم کنپرمیشنل ایسومیرزم میں پڑھیں گے جو ہم انالیسز کریں گے ایتین کا اور بیوٹین کا تو اس میں میں بھی ڈسکس کروں گا کہ یہاں پر sterica strain زیادہ ہے اور یہاں پر sterica strain کم ہیں اس طرح انگل strain کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کاربن بھی ہمارے پاس سپی تری ہائی برادائز ہے کیونکہ پور ڈیفرن گروپ اٹیچ ہے یعنی پور سگما بارڈ ہے یہ بھی ہمارے پاس سپی تری اٹیچ ہے اور سپی تری میں ہمارے پاس جو انگل ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 109.5 ہوتا ہے یعنی اس کے برابر ہوتا ہے اب اگر ہم اس انگل کو جب ہم اس کو روٹیٹ کر دے تو اس کا انگل چینج کرتے ہیں اور جب اس کے انگل میں چینج آتا ہے تو اس انگل کو ہم انگل strain کہتے ہیں جو نارمل انگل ہوتا ہے کسی بھی ایک کمپاونڈ کا ایک س Привет جب ہم اس کو روٹیٹ کرتے ہیں تو روٹیشن کے وجہ سے اس کے انگل میں چینج آتا ہے اس انگل کو ہم anaہویں کہتے ہیں اب ٹارجنل سٹرینڈ کیا ہوتا ہے ٹارجنل سٹرینڈ بھی اس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے مطلب کیا کہ اگر میں اس کمپاؤنڈ کو روٹیٹ کرو تو اس کے لئے جو انرجی درکار ہوتی ہے دی اماؤنٹ آف انرجی روٹیٹ ڈی سنگل کاربن تو اس کے لئے جو انرجی درکار ہوتی ہے اس کو ہم ٹارجنل سٹرینڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم اس پر اگزمپل کرتے ہیں کہ ای تین اور بیوٹین ہم کنفرمیشنل انالیسز کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلو وہی ڈیسکس کرتے ہیں تو چلو اب کنفرمیشنل انالیسز پڑھتے ہیں کنفرمیشنل انالیسز کیا ہے کنفرمیشنل انالیسز کیا ہے سٹوڈی آف ڈیفرن کنفرمر آر روٹامرز ویڈ ریسپیکٹو انرجی اس کار کنفرمیشنل انالیسز یعنی ہم ایک کنفرمیشنل کو انالائز کرتے ہیں کنپرمیشنل آئیسومیریزم وہ آئیسومیریزم جس میں روٹیشن پاسیبل ہوتا ہے تو پار اگزمپل اگر ایک آئیسومیریزم آئیسومیریزم ہے اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں انگل چینج کرتے ہیں تو یہ ایک آور کنپرمیشنل آئیسومرز میں کنورٹ ہوتا ہے یعنی یہ ہمارے پاس پار اگزمپل اب ہمیں اس اگزمپل کو کریں گے لیکن یہ اگزمپل ہے اس کو ہم ڈیفرنٹ کنپرمیشنل آئیسومیریزم بھی کہتے ہیں اب ان سب کا انرجی ڈیفرنس ہوگی اس لیے اس کو ہم انرجی کے بیس سے مختلف کنپرمر یا روٹا مر پڑھتے ہیں یا اس کا انالیس کرتے ہے ویڈ ریسپیکٹ ٹو دے انرجی ان میں سے اب ہم پڑھیں گے کہ بعض کنپرمر جو ہوتے ہیں جو روٹا مرز ہوتے ہیں اس کا انرجی زیادہ ہوتا ہے اور بعض کا انرجی ہمارے پاس کم ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے ہم ایکزمپل لیتے ہے دو کا دو ایکزمپل ہم کہیں گے ایک ای تین کا اور دوسرا ہم بیوٹین کا تو پہلے ہم ای تین پڑھتے ہیں ای تین کا جو مالیکلر فارمولا یہ ہے سی ٹو ایچ سیکس یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی اس یہ سیمپل میں نے کیا کہ اس ای تین کو میں نے اس پام میں ریفریزنٹ کیا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم ساہار پراجیکشن کہتے ہیں اگر کسی نے ساہار پراجیکشن اور نیومین راکی Constant نہیں سٹڈی کی تو پھر ہم وہی سٹڈی کی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا風 ہے اس کو نیومین کروٹین کہتے ہیں کسی بھی کمپاؤنڈ کو جب بھی اس پام میں ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کو ہم نیومین پراجیکشن کہتے ہیں اور اگر اس پام میں ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم ساہار پراجیکشن کہتے ہیں تو اس ایதین کو ہم سیمپل ہم نے کس پام میں ساہار پراجیکشن میں ریفریزنٹ کیا یہاں پر ایک سائٹ پر جو ہمارے پاس کاربن اس کے ساتھ پری ہائیڈروجن ہے اس کو ہم ریڈ سے ریپریزنٹ کیا اور یہاں پر بلو سے تاکہ ہم ایزلی اس میں انڈرسٹینڈ کر سکے پہلے سے میں نے اس لئے نوٹ کیا تاکہ ہمارا پاٹ ٹائم بچت ہو جائے تو یہاں پر اب ہم جب سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو جو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر ہم نے جو یہ والا کاربن ہے یہ بلیک والا اور یہ ریڈ والا یہ ہمارے پاس ٹو کاربن ہے ایک کاربن کو ہم نے یہ بلو والا ریپریزنٹ گئے یہ جو بلیک ہے اس کو بلیک ہے اور اس کے ساتھ تین ہائیڈروجن ہے یہ سمپل جو آپ کو نظر آ رہا ہے سائیکل یعنی سمپل ہم اس کو ایسے کنورٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی ایک کمپاؤنڈ ہوگا یعنی ہمارے پاس جلدی میں کرتا ہو کہ یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن ہے ایک ہور کاربن اور اس کے ساتھ تری ہائیڈروجن تو ان میں میں ایک کاربن چنوں گا جو میں اس کو سرکل سے ریپریزنٹ کروں گا یعنی ان دونوں میں سے ایک کاربن میں نے سنکر سرکل سے ریپریزنٹ کی اب اس کے ساتھ تری ہائیڈروجن اٹیج ہے تو اس کے ساتھ میں تری ہائیڈروجن کو پٹ کرتا ہوں اب کیا کرتا ہو کہ وہ کاربن جو میں روٹیٹ کرتا ہوں میں اس کے اوپر اس کو ڈاٹ سے ریپریزنٹ کروں گا کہ یہ ہمارے پاس وہ کاربن ہے جس کو میں روٹیٹ کرنے والا ہو تو جب میں نے اس کو ریپریزنٹ کیا تو یعنی اگر یہ کاربن یہ بلیک والا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ ریڈ والا ہوگئے اس کے افساد اور یہ اس کے اوپر آئے گا یعنی یہ اس سیم پوزیشن پر ہوگا تو ہم چونکہ ڈاریک لے آٹیں یعنی یہ کاربن جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ہے لیکن ہم ایسے کیوں اس کے اوپر ڈرا نہیں کرتے کیونکہ اگر ہم اس کے اوپر ایسے ڈرا کریں تو پھر جو نیچے والا بلیک ہے بلو والا ہے یہ کاربن اس کے ساتھ اور دوسرا ہمارے پاس جو ریڈ والا ہے اس کو ہم نے ریپریزنٹ کیا تو میں نے پہلے کہا کہ یہ جو ہائیڈروجن ہے اس کے اوپر بلکت سامنے ہے یعنی یہ اس کے بلکت سامنے ہے لیکن جب ہم اس کے سامنے ڈرا کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو یہ بلو والا ہے پھر ہمیں نظر نہیں آئے گا تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کنپارمیشنل انالیسس ہے تو کنپارمیشنل آئیسومیریزم وہ آئیسومیریزم ہوتے ہیں جس کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں تو سیمپل اب اس کاربن کو ایسے روٹیٹ کرتے ہیں اس کو سکسٹی انگل پر جب ایسے روٹیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس میں کنورٹ کرتے ہیں یعنی آپ گر ہمارے پاس ڈگری جب ہم نے روٹیٹ نہیں گئے زیرو ڈگری پر یہ ہمارے پاس اس پامنے ہیں اور ہمارے پاس جو یہ پامنے ہیں اس کے اوپر آئے گا اس کو ہم ایکلیپسٹ پام کہتے ہیں ایکلیپسٹ ٹھیک ہے یعنی یہ اس کے اوپر آئے گا یعنی ایک ہائیڈروجن دوسرے ہائیڈروجن کے سیم یعنی یہاں پر جو انگل ہے اس انگل اور اس انگل یعنی دونوں ہائیڈروجن کا انگل جب سیم ایک دوسرے کے اوپر آ جائے ڈائی 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 ڈائ آتا ہے دونوں کا ہمارے پاس اس کو ایکلیپس کہتے ہیں یا پر اس ہے لیکن اس کاربن پرسٹ ایکلیپسٹ پام ہے تو جب ہم اس سی بنہیں اس کو میں پھر یہاں پر پوکڑوں سے روٹیٹ کروں تو یہ ہمارے پر آئے گا تو اگر آپ کو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے تو یہ آئیسومر جو ہے ایکلیپسٹر اور یہ جو بنہا جب ون ٹوئنٹی ڈگری پر تو یہ دونوں ہمارے پاس کیا ہے سیم ہے تو ان دونوں کا اندرجی ہمارے پاس کیا ہوگی سیم ہوگی تو یہاں پر اگر دیکھ جائے تو یہ ہائیڈروجن اس ہائیڈروجن کے اوپر آتا ہے اور جب ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہے تو اس میں سٹریک سٹین زیادہ ہوتا ہے جسے ہم نے سٹارٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پر سٹریک سٹین کیا ہوگا زیادہ ہوگا کیونکہ یہاں پر ریفانس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس سٹریک سٹین کیا ہوگا کم ہوگا کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کیا ہے دور ہے اسی طرح یہاں پر بھی جتنا سٹریک سٹین یہاں پر تھا اسنا سٹریک سٹین یہاں پر ہوگی اب ہم سیمپلی پھر اس کو روٹیٹ کریں اگر میں اس کو کاربن نمبر ون سیلیکٹ کرتا ہو یہاں پر اگر یہ ہمارے پاس کاربن نمبر ون ہے تو جب میں نے سکسٹے انگل پر روٹیٹ کیا تو یہ ہمارے پاس کاربن نمبر ون یہاں پر آیا اب کاربن نمبر جب ہم اس کو پھر روٹیٹ کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پر آتا ہے اب پھر ہم اگر اس کو اور روٹیٹ کریں تو یہ ہمارے پاس کاربن نمبر ون یہاں پر آتا ہے یعنی ہم بار بار اس کے ساتھ سکسٹری ڈگری آپ سکسٹری ڈگری آور تو وان ٹوئنٹے بن گئے اس کے ساتھ سکسٹری ڈگری آور تو وان ایٹے بن گئے اب اس کو آور روٹیٹ کیا تو یہ ہمارے پاس یہ آئیس اومر بار گئے اس طرح ایک ایک کنپرمیشن آئیس اومرزم کا ڈیفرنٹ آئیس اومرز بن سکتے ہیں نیومیل پروجیکشن میں ٹھیک ہے کسی بھی جب آپ انگر چینج کرتا ہے تو اس کا ہمارے پاس یہ سٹرکچر چینج ہوتا ہے لیکن آپ کو نظر یعنی یہ والا اگر میں نوٹ کرو تو فائنڈ نمبر ون یہ ایک لیپس یہ سٹرگرڈ ہے پھر یہ جو میں نے ایسے رپریزم کے یہ بھی ایک لیپس رہے ہیں یہ ہمارے پاس پھر سٹرگرڈ ہے کیونکہ یہ دوسرے سے بہت دور ہیں پھر یہ ایک لیپس رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ پام بنتے ہیں اس طرف آگے جا سکتے ہیں ڈیفرنٹ اس کا آئیس اومرز بنا سکتے ہیں تو اب اگر اس کو آپ سے رپریزم کرے تو یہاں ps ہمارے پاس رrum ہوتے ہیں پھر یہاں پر ایکلیپس کا انرجی کیا ہے پھر ساٹھ ڈگری پر کنورٹ کیا جاتا ہے تو جب ساٹھ ڈگری پر اس پاپ میں کنوٹ کرتا تو اس کا انرڈی ہمارے پاس کم ہوتے یعنی یہاں پر انرڈی زیادہ ہے یہاں پر انرڈی ہمارے پاس کیا ہے کم ہے بنیزبت کیا ایکیلیپسٹ کے اس طرح جب ورن ٹوئنٹی پر ورن ٹوئنٹی تک پہن جاتا ہے ہمارے پاس اے ڈیفرن انگلز ہے ٹھیک ہے جب ہمارے پاس ورن ٹوئنٹی تک پہن جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس پھر ایکیلیپسٹ یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے ایکل ہو جاتے تو پھر اس کا انرڈی یہ انرڈی ایسے جائے گا تو ایکیلیپسٹ کے انرڈی ہمارے پاس سیم ہو جائے گا اور سٹیگر کی انرڈی بھی ہمارے پاس سیم تو یہ ہمارے پاس اس کا گراپیکل ریپریزنٹیشن ہے اس میں ہمارے پاس صرف ٹو بن جاتے ہیں ایکیلیپسٹ پا اور سٹیگر پا ٹھیک ہے اب ہم اس پر ایک اور اگزمپل کرتے ہیں بیوٹین کا تو بیوٹین میں ہمارے پاس تقریباً تقریباً فور ڈیفرنٹ کنفرم کنفرمیشنل آئیسومرز بن جاتے جس کا انرجی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلو وہی ڈیسکس کرتے ہیں تو چلو آپ ڈیسکس کرتے ہیں کنفرمیشنل انالیسز آب بیوٹین یعنی یہ ہمارے پاس دوسرا اگزمپل ہے اگزمپل نمبر ٹو یہ ہمارے پاس بیوٹین ہے اور بیوٹین کا جو مالیکولور پارمولا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس اس کا سٹرکچر پارمولا ہے ٹھیک ہے تو چلو آتے ہیں پسٹ آپال ہم اس کا جو آہ میں نے فہرین ڈیسکس کیا تھا کہ اس کا ساہارس پراجیکشن ہمارے پاس یہ ہے یعنی اس بیوٹین کو ہم ساہارس کے بعد سے ایسا ڈراغ کر سکتے ہیں لیکن جب ہم کنفارمشنل انہالیسز کرتے ہیں تو اس کے لئے اس سوہارس پراجیکشن کو کس میں کنورٹ کرتے ہیں نیومین پراجیکشن میں یعنی نیومین پراجیکشن میں ریپریزنٹ کرتے ہیں تو پسٹ اپال میں نے یہاں پر ٹو ڈیفرنس سے ریپریزنٹ کے ایک کو ایک کاربن کو ریٹس ہے دوسرے کاربن کو بلو سے اور اس کو یہ میتائل اٹیچ ہے اور اس کو بھی یہ میتائل اٹیچ ہے یعنی یہ ہمارے پاس بیوٹین ہے تو یہ ہمارے پاس نیومیت پراجیکٹ ہیں پسٹ اپال ہم نے جو بلو والا ریپریزنٹ کی اس کو ہم روٹیٹ نہیں کرتے روٹیٹ ہم اس کاربن کو کرتے یعنی اس کو ہم روٹیٹ کریں گے سکسٹی ڈگری پر تو جو ریڈ والا ہے اس کو ہم نے ڈرائی کیا ہے تو اس جو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے پاس ڈگری یہ زیرو ڈگری پر ہمارے پاس یہ میتائل اس میتائل کے اوپر آتا ہے یہ ہائیڈروجین اس ہائیڈروجین کے اوپر اور یہ ہائیڈروجین اس ہائیڈروجین کے اوپر لیکن میں نے یہاں پر توڑا ایسے ڈرائی کیا کیونکہ اگر ہم اس کے اوپر ڈرائی کریں گے تو پھر ہم کو یہ سیجدری نظر نہیں آئے گا لیکن آپ کو یہ پتہ ہونے چاہے کہ یہ سیجدری اس کے اوپر ہی ہے یعنی یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ اس میں سٹریک سٹرین کیا ہے زیادہ ہے اور جب ٹو گروپ ایک دوسرے کے اوپر آ جائیں ڈائی ہائیڈرل انگل ہم اس کو کہتے ہیں یعنی دونوں انگل کا سی میں تو اس کو ہم ایکیلیپسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ ہمارے پاس ایک ایکیلیپسٹ پام ہے لیکن اس انگل کو جب ہم سکسٹی ڈگری پر روٹیٹ کرتے ہیں تو سکسٹی ڈگری پر جب ہم اس کو روٹیٹ کرتے ہیں تو ان سے ہمارے پاس یہ سٹریکچر بن جاتا ہے یعنی یہ میتال جب ہم سکسٹی ڈگری پر یہ ہمارے پاس اب ہمارے پاس یہ ایکیلیپسٹ پام نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس سٹیگرٹ فارم ہے اور اس سٹیگرٹ فارم کو گاؤچ سٹیگرٹ کہتے ہیں اور اس کو ہم پول ایکیلیپس اب ہم اس کو لاس میں سمجھیں گے جب ہم ان سارے کنفارمر کو سٹڈی کریں گے آپ کو یاد ہو جائے گے انشاءاللہ تو ہمارے پاس گاؤچ سٹیگرٹ ہے اس کو ہم کیوں گاؤچ سٹیگرٹ کرتے ہیں اب توڑی ایک منٹ بعد آپ کو رہن میں بیٹا جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے سکسٹی ڈگری پر یہ ہوگا اب اگر ہم اس کو اور روٹیٹ کریں تو ہمارے پاس یہ سی ایچ تری اس پوزیشن پر آتے ہیں یعنی یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے اس کو مین ای سے رپریزنٹ کے ایکیلیپسٹ پام ہیں یعنی یہاں پر بھی ہمارے پاس ایکیلیپسٹ پام ہیں جو سی ایچ تری ایک دوسرک کے قریب ہیں لیکن یہ بھی ہمارے پاس یہاں پر جو ایکیلیپسٹ پام ہیں یعنی یہ ہیڈروجن اس ہائیڈروجن یہ سی ایچ تری کے قریب ہیں لیکن یہاں پر جو انرجی ہوگا اور یہاں پر جو انرجی ہوگا یہاں پر سٹریک سٹرین زیادہ ہوگا کیونکہ سی ایچ تری سی ایچ تری کے قریب ہیں یعنی دو بڑے گروپ ایک دوسرک کے قریب ہیں تو اگر ہم اس کو اور روٹیٹ کریں تو ہمارے پاس اس پام میں آگا یعنی یہاں پر جو CH3 ہے اس پوزیشن پر آئے گا یہ اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس سٹیگرد فارم ہے لیکن اس سٹیگرد پام کو ہم انٹی سٹیگرد کہتے ہیں انٹی سٹیگرد ہم اس لئے کہتے ہیں کیوں کے یہ جو CH3 ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ CH3 اس CH3 کے اوپر ہے لیکن یہاں پر یہ CH3 اور یہ CH3 دونوں ایک دوسرے کا opposite ہے جس کے لئے ہم انٹی استعمال کرتے ہیں تو یہ اس لئے ہم اس کو انٹی سٹیگرڈ یعنی ایک تو سٹیگرڈ ہے اور دوسرے ہم اس کو انٹی سٹیگرڈ کہتے ہیں یعنی یہاں پر بھی انرجی زیادہ ہوگی یہاں پر انرجی کم ہوگی یہاں پر بھی انرجی زیادہ ہوگی یہاں پر انرجی کم ہوگی لیکن اگر میں کہوں ہم آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ یہاں پر بھی ہمارے پاس انرجی کم ہوگی کیونکہ یہ ہمارے پاس سٹیگرڈ پاپ میں اور یہ بھی ہمارے پاس سٹیگرڈ پاپ میں کیونکہ سٹیگرڈ پاپ کا انرجی کم ہوتا ہے لیکن انٹی سٹیگرڈ میں اور گاؤچ سٹیگرڈ میں بھی پھر اس کا بھی انرجی میں ڈیفرنس ہوگا انٹی سٹیگرڈ کا انرجی اور بھی کم ہوگی کن سے گاؤچ سٹیگرڈ سے اس طرح اگر ہم اس کو فیروٹیٹ کر دے تو یہ سٹرکچر بن جاتا ہے یہ روٹ آمر بن جاتا ہے جس طرح یہاں پر بناتا اس طرح یہاں پر بناتا ہے یعنی ہائیڈروجن کے نزدیک ہمارے پاس CH3 آگے جس کو ہم یہاں پر پارشلی ایکیلیپسٹ کہتے ہیں یہاں پر بھی ہم اس کو پارشلی ایکیلیپسٹ کہتے ہیں یہاں پر ہم اس کو پولی ایکیلیپسٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ CH3 CH3 کے اوپر آیا ہے اس لیے اس کو ہم پولی اکلپس کہتے ہیں لیکن ان دونوں میں یہاں پر اگر ایچ کے قریب آیاniej اچ کے اوپر آیا ہے اور یہاں پہ ہم就到 ایچ کر اوپر آئی تھی اس لیے آہا ان کو بھی ہم پارشل اکلپس کہتے ہیں اور اس کو بھی ہم پارشل اکلپس کہتے ہیں اور اس طرح کوئی اور روٹیٹ کریں تو اس پوزیشن میں آیا ہی ہے یعنی یہ ہمارے پاس استگردگرد پام ہیں لیکن یہ ہمارے پاس استگردد کون ساں گاؤچ ہے جس طرح یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے گاؤچ سٹگرڈ ہے سٹگرڈ ہوئے یعنی یہاں پر جو گروپ ہے وہ ایک دوسرے سے دور ہے سٹریک سٹرین یہاں پر کم ہے تو یہ ہمارے پاس سٹگرڈ فارم ہے اس طرح یہ ہمارے پاس گاؤچ ہے اور یہ بھی ہمارے پاس گاؤچ سٹرکچر ہے یعنی ان دونوں کا انرڈی ہمارے پاس کیا ہوگی سیم ہوگی اگر آپ دیکھیں اس طرح اس کو اگر آور روٹیٹ کرے تو یہ پوزیشن آئے گا جس طرح اس پہلے نمبر جو کنفرمر ہے یعنی جو کنفرمر ہے یہ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو ان دونوں کا انریجہ ہمارے پاس سہم ہوئی تھی اس لیے اس کو یہ ہمارے پاس ایکلپس ٹپام ہے یہ بھی ایکلپس ٹپام ہے تو اس بھی ہم پولی ایکلپس ٹپ کہتے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس گاؤچ ہے یہ ہمارے پاس سٹیگرڈ ہے گاؤچ ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے گاؤچ سٹکچر ہے اس کے سٹیگرڈ ہے اب آپ کو پتے کہ یعنی یہاں پر جو ہمارے پاس پولی ایکیلیپس ہے اور یہ پولی ایکیلیپس ہے اس کا انرجی سب سے زیادہ ہوگی تو آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں اگر یہ ہمارے پاس انرجی کا گیپ ہے اور یہ ہمارے پاس انگل ہے تو زیرو انگل یعنی جب انگل ہمارے پاس زیرو ہوتا ہے یہاں ہمارے پاس انگل 300 کے برابر ہوتا ہے یعنی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ون نمبرز ہمارے پاس جو یہاں پر پولی ایکیلیپسٹ ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس پولی ایکیلیپسٹ ہے ان دونوں کا انرجی ہمارے پاس کیا ہے سیم ہے اس طرح آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو گاؤچ سٹیگرڈ ہے جو سیکسٹی ڈگری ہے ٹو 60 ڈگری پر ہمارے پاس اس کا اننرجی کیا ہےaluppool اکیلیپسٹ ہے ان سے کم ہے چلا آپ سے ہمارے پاس کم ہے لیکن ہاں پر جو پارشلی اکیلیپسٹ ہے آپ سکتے ہیں یعنی اکیلیپسٹ ہے ہمیشہ سٹگر سے ہوگی لیکن یہ ہمارے پاس جو سٹگرٹ ہوگی ہمارے پاس کیں چیکش ضعب سٹال کیا ہر گاوٹس سٹی گر فارم یيف Trinity اتنی ہے لیکن آپ پور نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں جو انٹی سٹیگرٹ ہے اس کا انرڈی سب سے کم ہوگی جو آپ دیکھ سکتا ہے ان سیون جو ہمارے پاس کانفرمر ہے اس میں پور نمبر جو انٹی سٹیگرٹ ہے انٹی سٹیگرٹ کا انرڈی سب سے کم ہے ہمارے پاس پھر اس کے بعد جو گاؤچ سٹیگرٹ ہے اس کا انرڈی ان سے توڑا زیادہ ہے پھر گاؤچ سٹیگرٹ سے ایکلیپس کی انرڈی آتے ہیں تو ایکلکس بھی ہمارے پاس ٹو ٹائپ ہیں ایک ہمارے پاس پارشل ایکلیپس ہے اور ایک ہمارے پاس پولی ایکیلیپس ہے تو تری نمبر جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایکیلیپسٹ ہے یہ پارشلی اور یہ ہمارے پاس جو پائپ نمبر والا ہے جو پائپ نمبر آپ کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس پارشلی ایکیلیپسٹ ہے تو ان دونوں کا انرڈی ہمارے پاس سیم ہے لیکن جو پولی ایکیلیپسٹ ہے اس سے ہمارے پاس کم ہے اور اس طرح پھر پولی ایکیلیپسٹ کا انرڈی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پولی ایکیلیپسٹ ہوتا ہے جو ہم انرجی کا آرڈر لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پولی ایکیلیپسٹ پام ہوتا ہے پولی ایکیلیپسٹ پام اس کا انرجی زیادہ ہوتا ہے کن سے پارشلی ایکیلیپسٹ سے یعنی پولی ایکیلیپسٹ کا انرجی ہمارے پاس پارشلی ایکیلیپسٹ سے زیادہ ہوتا ہے اور پارشل اکیلپس سے ہمارے پاس جو گاؤچ اکیلپس ہوتے ہیں گاؤچ سٹیگرڈ ہوتے ہیں یعنی ان دونوں یعنی آپ یہ تین اور پور پوزیشن ہمارے پاس جو فارشل اکیلپس ہے اس کا انرڈی زیادہ ہوتا ہے کیوں سے گاؤچ سٹیگرڈ سے اور گاؤچ کا انرڈی زیادہ ہوتا ہے کیسے انٹی سٹیگرڈ سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس انکریزنگ آرڈر ہے یعنی اگر ہم ڈیکریز ہیں تو ہمارے پاس جو انٹی سٹیگر اس کا اندرجی سب سے کھا پھر ہمارے پاس گاؤت سٹیگر پھر ہمارے پاس پارشلی ایکیلیپس اور پھر فولی ایکیلیپس تو یہ تھا ہمارے پاس کانپرمیشنل انالیسز آپ بیوٹین ٹھیک ہے تو اس لیے ہمارے پاس جو سٹیرو آئی سومرس تھا تو یہ خاتم ہوا ہے تو جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیے گئے تینکیو